نہیں ہی ہمیں تو نوٹس تک وصول نہیں ہوئے میں یہی بتا رہا تھا کہ پانچ ایسے ممبران تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ کمپلینٹ فائل کیتی پانچ دسمبر کو اور ہم نے ثبوت فرام کیے تھے اور ہم نے ویڈیوز دیتی جو ہم نے مرکزی دفتر پی تھی آپ کا کہنا یہ تھا کہ انتخابات حقیقی طور پر منعقد نہیں ہوئے صرف ایک جالی کاروائی ہوئی ہے مکمل شامی صاحب فراڈ تھا یہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے لگتا ہے کسی نے ریزلٹس مرتب کیے ہیں نہ نومنیشن پیپرز تھے نہ ووٹر لسٹ تھی نہ قوائد زوابط تھے اور چونکہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملا نہ آن لائن ملا نہ فیزیکلی ملا تو ہم ان کے مرکزی دفتر گئے یہ کم دسمبر کو درست ہے وہ تمام وزر جو ہے ریکارڈڈ ہے تو ان پانچ لوگوں کو نوٹس بھی ابھی تک ریسیب نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو نوٹس نہیں دیا نہیں ہمیں ہمیں کوئی نوٹس وصول نہیں کیا نہ ہمیں پہنچا میرے علاوہ چار اور تھے جن کو نوٹس نہیں ملے اب آپ سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ پورا ارادہ ہے مگر وقت بہت کم ہے وقت تو آپ بہت دو دن رہ گئے ہیں جبکہ وہ اس معاملے کو فائنلائز کریں گے دیکھئے یہ یہ جو یہ جو ٹائم فیکٹر جس کو بار بار یاد دلائے جاتا ہے یہ بیسیکلی میں اس کو اس طرح دیتا ہوں کہ یہ ڈاکٹرم نیسیسٹی کو انوک کیا جا رہا ہے اگر ٹائم کم ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف ہیں جنہوں نے ڈیٹھ سال سے الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کیا جس کے نتیجے میں تئیس نومبر کو یہ فیصلہ آیا اور پھر مزید بیس دن دیئے گئے اور پھر انہوں نے ایک اور ناٹک رچایا اور پھر جب پشاور ہائی کورٹ نے دیکھئے تضردات دیکھئے کہ ایک طرح پشاور ہائی کورٹ کو شروع میں ان سے یہ آرڈر لیا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ آناؤنس کرنے سے روکا جائے اکیس دسمبر تک ریسٹیننگ آرڈر تھا پھر اسی عدالت کے سامنے وہی پاکستان تحریک انصاف جا کے کہتی ہے کہ ان کو حکم دے کے فوراں فیصلہ کریں انہوں نے پھر چوبیس گھنٹے کا نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو کہ انٹرپارٹی الیکشن پر آپ فیصلہ کریں اگر وہ ان کے دائر ایسٹ یار میں ہی نہیں تھا اس معاملے پر فیصلہ کرنا تو آپ نے حکم کیسے جاری کیا کہ آپ فیصلہ سنائیں اور اکبر بابر صاحب نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے بلکل ہمارے ساتھ بابر صاحب السلام علیکم جی والے کے مسئلہ تو بابر صاحب آپ سپریم کورٹ جائیں گے اس فیصلے کے خلاف جی یقین ہے ارادہ تو ہے اس معاملے سے تیاری بھی شروع کرتی ہے اور یہ بڑا دیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی دیموکرسی کے لیے ہماری جمہوریت کے لیے کہ کیا ہم جمہوریت کے نام پہ جو رقم ایک پوری کرتے ہیں وہی معاملہ جاری رکھیں یا ہم جمہوریت کی جو اصلی بنیاد ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا اس میں ہم جمہوریت کا جو عمل ہے وہ وہاں پہ اس کو شروعات کریں گے اور قانون نافذ کریں گے نہیں کریں گے دیکھیں جانتا پشاور ہائی کورٹ پر فیصلہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے حق تنگ تو کم اس کم یہ یک طرفہ ہے کیونکہ پانچ ایسے ممبران تھے جنہوں نے اور ہم میں تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں میرے پاس تمام جوڈیشن فورمز کے ورٹکس بھی موجود ہے اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی آپ کو رکن مانا گیا ہے کہ آپ رکن ہیں تحریک انصاف کے لیکن آپ کو سنا نہیں گیا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں آپ کو سنا گیا ہے آپ کے وکیل وہاں موجود تھے نہیں ہمیں تو نوٹس تک وصول نہیں ہوئے میں یہی بتا رہا تھا کہ پانچ ایسے ممبران تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ کمپلینٹ فائل کیتی پانچ دسمبر کو اور ہم نے ثبوت فرام کیے تھے اور ہم نے ویڈیوز دی تھی جو ہم نے مرکزی دفتر پی تھی آپ کا کہنا یہ تھا کہ انتخابات حقیقی طور پر منعقد نہیں ہوئے صرف ایک جالی کاروائی ہوئی ہے مکمل شامی صاحب فراوڈ تھا یہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے لگتا ہے کسی نے ریزلٹس مرتب کیے ہیں نہ نومنیشن پیپرز تھے نہ ووٹر لسٹ تھی نہ قوائد زوابط تھے اور چونکہ جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملا نہ آن لائن ملا نہ فیزیکلی ملا تو ہم ان کے مرکزی دفتر گئے یہ کم دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو نوٹس نہیں دیا نہیں ہمیں ہمیں کوئی نوٹس وصول نہیں کیا نہ ہمیں پہنچا میرے علاوہ چار اور تھے جن کو نوٹس نہیں ملے اب آپ سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ پورا ارادہ ہے مگر وقت بہت کم ہے وقت تو آپ دو دن رہ گئے ہیں جبکہ وہ اس معاملے کو فائنلائز کریں گے دیکھئے یہ جو یہ جو ٹائم فیکٹر جس کو بار بار یاد دلائے جاتا ہے یہ بیسیکلی میں اس کو اس طرح دیتا ہوں کہ یہ ڈاکٹرنم نیسیسٹی کو انووک کیا جا رہا ہے اگر ٹائم کم ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف ہیں جنہوں نے ڈیڑھ سال سے الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کیا جس کے نتیجے میں 23 نومبر کو یہ فیصلہ آیا اور پھر مزید 20 دن دیئے گئے اور پھر انہوں نے ایک اور ناٹک رچایا اور پھر جب پشاور ہائی کورٹ نے دیکھئے تضردات دیکھئے کہ ایک طرح پشاور ہائی کورٹ کو شروع میں ان سے یہ آرڈر لیا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا جائے 21 دسمبر تک ریسٹیننگ آرڈر تھا پھر اسی عدالت کے سامنے وہی پاکستان تحریک انصاف جا کے کہتی ہے کہ ان کو حکم دے کے فوراں فیصلہ کریں انہوں نے پھر 24 گھنٹے کا نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو کہ انٹرپارٹی الیکشن پر آپ فیصلہ کریں اگر وہ ان کے دائریکٹ یار میں ہی نہیں تھا اس معاملے پر فیصلہ کرنا تو آپ نے حکم کیسے جاری کیا کہ آپ فیصلہ سنائیں تو یہ بہت سارے تضادات ہیں درست ہے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت بھی تو ہے نا اگر اس کو آپ الیکشن سے باہر رکھیں گے تو ان کے ہم ہی یہ کہتے ہیں کہ تو سارا اونچی دکان پھیکا پکوان ماں ہو جائے گا دیکھئے میں تو میں نے جو کمپلینٹ فائل کیتی پانچ دسمبر کو اس میں میں نے یہ نا صرف یہ لکھا تھا کہ آپ مولیٹرز مقرر کریں ان کو ایک اور موقع دیں کہ یہ ایک شفاف انٹرپارٹی بلکہ تمام جماعتوں میں یہ جو ایک فساد ہے یہ ایک شراد ہے انٹرپارٹیلیشن کا نام کا اس میں تمام پارٹیوں پر قوانین لاغو کریں تو یہ اب ایک دیسائسیف مومنٹ سے کہ کیا آپ نظر ضرورت کے تحت جمہوریت کی رسم پوری کرتے ہیں یا عملی جمہوریت کے ذا پہلا قدم اٹھاتے ہیں مگر کسی اور جماعت کے کسی اور جماعت کے کسی رکن نے تو انتخابات کو چیلنج نہیں کیا اپنی جماعت کے یہ تو شرف صرف آپ کو حاصل ہوا ہے بے شک بے شک نو اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم جیسے لوگوں نے جب بنائی تھی تو ہمارے بڑے انقلابی آئیڈیا سے کہ ہم اس کو ایک رول موڈل بنائیں گے اس کو دیموکرسی ہم پارٹی کے اندر لاتے آئیں گے اس کو ٹرانسپینر بنائیں گے یا بادشاہت کوئی نہیں ہوگی تو بے شک ہم نے یہی اتدا کرنی تھی اور آج بھی ہم ہی اتدا کر رہے ہیں لیکن یہ عمل صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں ہونا چاہیے تمام جماعتوں کو اس قانون کی نیچے آنا چاہیے اور آج بھی لاتے ہیں فرض کیا ہے ڈاکٹروں نیسیسٹی کے تحت آپ کہتے ہیں نہیں کہ ابھی اب چلنے سے ٹائم ایشوز ہیں تو آپ دس الیکشن کرا لیں پولیٹیکل ویسٹ وہ آپ کے سامنے لیڈرشپ لائی نہیں سکتا یہ نظام تو آپ مزید گھمبیر مسائل میں بابر صاحب پھر تو پھر تو ساری جماعتوں کو انتخاب سے باہر کر دینا چاہیے پھر گھر جماعتی انتخابات کرا دیے جائیں جیسے انیس سب پچاسی میں جنرل زیاؤلوک میں کرا ہے تھے یہ تو اب سپریم کورٹ میں فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ قانون اس وقت جو موجود ہے جو مسئلہ ہے وہ پیٹی آئی کے حوالے تک ہے کیونکہ شکریہ کاش میرے پاس کاش میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ میں تمام جماعتوں کے حوالے سے یہ شکریہ درج کرتا آپ نے پھیلایا ہے نا اس کو ہاں جی بہت پہل بانی جائے بہت شکریہ اب اکبر اس بابر صاحب کہتے ہیں ان کو تو نوٹریسی نہیں دیا گیا اچھا یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے نہیں جائیں گے وقت کم ہے وہ تو ساری جماعتوں کو چاہتے ہیں کہ ان پر یہ نافذ ہو جائیں ساری جماعتیں انتخاب سے باہر ہو جائیں لیکن بارہ بات یہ ہے کہ ایک مجموعی جو محول ہے اب ٹیکنیکیلیٹیز جو بھی ہو اور قانون کی پیچیدگیاں جو بھی ہو اور فقیح نقاط جو بھی ہو